ناظین بلڈ کینسر کیا ہے؟ کینسر کا مطلب ہے جسم کے اندرونی یا پھر بیرونی حصے میں بلا مقصد بلا شکل و ساکھ گانٹ پڑنا جس کے بڑھنے کو روکنا مشکل ہو جس میں کئی بھی گشلی یا گانٹ سی بن جائے اور تیزی سے بڑھتی رہے ایک جگہ سے کار دینے پر دوسری جگہ دوبارہ بن جائے تو یہ کینسر ہے جس میں صحت مند کلیوں کی بجائے غیر صحت بک شکلیے بننا شروع ہو جائیں تو یہ کینسر کی شکل اپیار کر سکتے ہیں ایک دفعہ کینسر کے خوریات بن جائیں تو ان کو بننے سے روکنا مشکل ہو جاتا ہے کینسر کی ایک قسم خون کا کینسر بھی ہے خون کا کینسر یا لوکیمیا خون کا کینسر یا بلیڈ کینسر آج کل کے دور میں ایک عام استلاح بن چکا ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو برائے راست خون کے روانی نظام پر اثر اندوز ہوتی ہے خون کے کینسر کی تین اقسام ہیں لیکیومیا لیم فوما مائیلیومیا لوکیومیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہڈیوں کا گودہ بون میرو مزرسیاد یا ابنورمل سفید خلیے بنانا شروع کر دیتا ہے اس کینسر سے صاف خون کے خلیے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس مرز کے جرسیم خون بنانے والے ریشوں میں پنپتے ہیں جسم کا ایک خاص دورانیاں ہوتا ہے انہیں ہم کینسر کے سٹرکچرز کہتے ہیں مرز کیوں بڑھتا ہے کینسر خون میں پیدا ہونے والے فصلے کا مجموعہ ہے اسے خوف زیادہ ہونے کی بجائے اپنے روز مرہ کے معاملات میں تبدیل کر کے اس بیماری کو دو کیا جا سکتا ہے برطانیا میں ہونے والی تحقیق کے مطابق ہزاروں افراد کینسر کی ابتدائی علامات ڈاکٹر کے سامنے خوف کی وجہ سے زائر نہیں کرتے آج ہم آپ کو بلڈ کینسر کے بارے میں کچھ معلومات اور اس سے بچنے کا طریقہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دیکھنے والے تمام دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تحق ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنڈی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی دلچرس بڑھ انفرمیٹر ویڈیوز آپ کو بروایت اور بہ آسانی ملترہ کریں ناظرین برطانیہ میں ہونے والی تحقیق کے مطابق ہزاروں افراد کینسر کی اتدائی علامات ڈاکٹر کے سامنے خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کرتے دو ہزار مریضوں میں سے تقریباً چالیس فیصد مریضوں کی کینسر کی علامات جاننے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ مریض ڈاکٹر کے رد عمل کے خوف کی وجہ سے تمام تفصیلات صحیح طور پر ظاہر نہیں کرتے کینسر کا علاج اب کارامت ہوتا ہے جب اس کی تشکیش جلد از جلد کی جائے پیٹر چانس کیونکہ برطانیہ میں کینسر کے ریسرچرز ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایک چوتھائی فیصد لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کینسر کی علامات کیا ہیں اگر مریض میں کینسر کی اپنے ابتدائی مراحل میں تشکیش ہو جائے جبکہ یہ جسم کے دوسرے حصوں میں نہ پھیلا ہو تو اس کے کامیاب علاج کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو جلد از جلد پکڑ لیا جائے جو کہ کینسر کی نشاندہی کہتی ہیں کچھ علامات آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں ان میں یہ علامات شامل ہیں بھوک کا نہ لگنا وزن کا تیزی سے کم ہونا سر چکرانا ازلات میں دلد مطلی کے اور الٹی آنا آتوں کے قدرتی فیل میں فرق لگتار کبز یا دست رہنا لگتار گہر فطری خون کا سٹارچ بہت زیادہ تھکان انفیکشن کا صحیح نہ ہونا بار بار بخار کا ہونا جگر اور دلی کا بڑھ جانا رک رک کر سانس آنا اور اینیما یعنی کہ خون کی کمی اگر ان علامات میں سے کوئی بھی ایک علامات مستقل رہے تو ڈاکٹر سے فوری رابطہ کرنا چاہیے بلڈ کینسر کی نشاندہی کے لیے سلانہ میڈیکل معاینہ کرانا ضروری ہے مگر صرف طبیعی ٹیسٹ پر ہی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اب ہم آپ کس کی وجہات بتاتے ہیں خانوں کو دیر تک محفوظ کرنے والے کیمیکلز کا بے جان استعمال سے بلڈ کینسر ہو سکتا ہے وہ افراد جو کہ فصلوں پر کیڑے مار عدویات کا سپری کرتے ہیں ان میں لکومیا کے جرسیم جلد اثر اندوز ہوتے ہیں تباکو اور سگریٹ نوشی کرنے والے اس مرز میں جلد مرکتلا ہو جاتے ہیں جن لوگوں کا قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو وہ اس مرز کے جرسیم سے لڑنے میں ناکام رہتے ہیں وہ افراد جو شواؤں ایکس ریوی اگرہ کا کام کرتے ہیں یا فیکٹری میں کام کرنے والے افراد خاص طور پر جو بینرز کیمیکل کا کام کرتے ہیں لوگوں کو لکومیا ہو سکتا ہے علاج اس مرز میں مریز کو سرکھ لیے اور پلیٹ لیس کی جپریس چڑھائی چڑھتی ہے انفیکشن کے دور کرنے کے لیے انٹی بائیوٹک دی جاتی ہیں مریز کا یورکیسیڈ ٹھیک ہو تو اس صورت میں تھرپی کی جاتی ہے انتھرپی میں بائیولوجیکل تھرپی کیمو تھرپی ریڈییشن تھرپی اور ریمیش انڈیکس شامل ہیں اس کے علاوہ ہڑیوں کا گودہ تبدیل کرنا یعنی کی بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ بھی اس کے علاج میں شامل ہیں البتہ پچاس سال سے زائد عمروالوں کی بون میرو ٹرانسپلیشن نہیں کی جاتی اس مریز میں سرجری اتنی محصر نہیں ہوتی علاج کا نتیجہ لکیمے کی علاج کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ایک بے حد مشکل سوال ہے لکیمے کامیاب علاج کا انحصار اس بات پر ہے کہ کینسر کی نوعیت کیا ہے اور اس کا انکشاف کس سٹیج پر ہوا لکیمے کا آیا کامیاب علاج کا تعلق مریز کی عمر سے بھی ہے اس بیماری کو اس کی رفتار کی بنیاد پر ایکویٹورونک میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مزید ان کو میلویٹ اور لیم فورڈیمیا میں تقسیم کیا جاتا ہے اے ایم ایل ایکویٹ میائولیمیا جنس لکیمیا یہ بڑوں کی بیماری ہے جنہیں اے ایم ایل لکیمیا تشخیش ہو ان کے بچنے کی شرح تقریباً سبس فیصد ہے اے ایل ایکویٹ لکیمیا بلاسٹ لکیمیا یہ بچوں میں ہونے والے لکیمیا ہے اور اس میں بچنے کی امکانات ساٹھ سے ستر فیصد ہیں اے سی ایم کروما لکیمیا گینز لکیمیا جنیاتی انصر ہونے کے باوجود یہ مورسی جراسیم نہیں ہے سی ایم ایل سے متاثر افراد میں انسٹھ فیصد افراد پانچ سال بعد تک زندہ ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جو کہ سی ایل کرونک لکیمیا بلاسٹ لکیمیا یہ عموماً بڑوں میں ہوتا ہے ان کے پانچ سال یا اس سے زیادہ عرصے بچنے کی امکانات تقریباً پچاس سے اسی فیصد ہیں یہ اندازے دوہزر پندرہ سے دوہزر گیارہ کے درمیان کے تھے جب لکیمیا کے جدید علاج لوگوں کی پہنچ میں نہیں تھے اب سائنس نے مزید ترقی کر لیا ہے امید ہے کہ جاری اس شرم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا سو فرینڈ ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سانت ہی بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسا ہی معلوماتی دل جائے اس پر انفرمیٹیو ویڈیوز بڑھ بیٹھ فر بہا سانی آپ تک پہنچ رہا کریں